بسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سواغت ہیں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نولیج گرو جی میں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے اپنے گھر یعنی کی پرتھوی کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں پرتھوی کا نرمان لگوک چیار پنچ چوپن ارو ورس پور ہوا تھا اسے کیسے بنائے گیا تھا اس کا سب سے ویارپک روپ سے سویکت صدان نیمورل پریکلپنا کر لیتا ہے جو بتاتا ہے کہ پرتھوی اور سیس سور منل گیس اور دھول کے ایک وسال بادل سے بنے ہیں اس صدان کے انوصار شوری بادل کے کیندر میں بنتا ہے اور بادل کے باہر ہی اسوہ میں بچہ ہوا پدار گروتوہ کرشن کے قارن آپرس میں ٹکرانے لگتا ہے جس سے چھوٹے پنڈ بنتے ہیں جنہیں گرہانوں کہا جاتا ہے یہ گرہانوں ٹکرائے اور آپس میں چپک گئے انتہ بڑے پنڈ بن گئے جنہیں پروٹو پلانیٹ کہا جاتا ہے سمیہ کے ساتھ پروٹو پلانیٹ ٹکراتے اور ویلین ہوتے رہے جب تک کہ انتہ پٹھوی اپنے ورطمان آکار اور سرندہ تک نہیں پہنچ گئی اس پرکریا کے دوران پٹھوی گرم اور پھگلی ہوئی ہو گئی اور باری پدار اپنے کیندر کی اور ڈوب گئے جبکہ الکے پدار چھتہ پر آ گئے جس سے پپڑی بن گئی پرارمبی پٹھوی پر بھی چھوڑ گرہان اور دھوم کے تو دوارہ بم باری کی گئی تھی جو سائد پانی اور انی سامگری لے کر آئے تھے جو مہا ساگرہ اور وائیو منڈل کو بنانے میں مرد کرتے تھے شمیہ کے ساتھ پرٹوی تھنڈی اور جم گئی اور جیون انتہ اس کی شطہ پر وکشت ہوا برمانڈ گیس اور دھول کے وشار بادنوں سے بڑا ہوا تھا جنہیں نیبولیا کہا جاتا ہیں یہ نیہاری کا ایک کچھے مال تھے اور جو انتہ ستاروں اور گرہوں میں ویلین ہو گئے دوستوں جس نیبولیا نے ہمارے سور منڈل کو جنم دیا وہ سمبوتہ فاس کے سوپر نوہ سے آئی ساک ویو یا کسی انی آنویک بادل کے ساتھ ٹکڑاؤں سے شروع ہوا تھا اس وچھوک کے قانون بادل گروتو بلکہ پرباؤں میں دھہنے لگا جیسے ہی نیبولیا دھہ گیا یا تیزی سے گھومنا شروع کر دیا جیسے ہی ایک ڈسک کے آکار میں چپٹا ہو گیا اس کتائی ڈسک کو ایک پروٹو پلینیٹری ڈسک کے روز میں جانا جاتا تھا اور یہی سے ہمارے سور منڈل میں گرہوں کا نرمان شروع ہوا سمیہ کے ساتھ پروٹو پلینیٹری ڈسک کو چھتروں میں سگن ہو گئی جس کے قارن پروٹو پلینیٹ نامک گیس اور دھول کے گچھوں کا نرمان ہوا یہ پروٹو پلینیٹ لگا دار بڑھتے رہے کیونکہ انہوں نے ڈسک سے ادھیک سامگری نکالی انتہوئی گرہ بن گئے جنہیں ہم آج جانتے ہیں پٹوی کے جنم کی سنبھانا لگ بک بہت عرب سال پہلے ہوئی تھی جب منگل گرہ کے آکار کا ایک پروٹو پلینیٹ دوسروں پروٹو پلینیٹ سے ٹکرایا تھا یہ ٹکرا دو پندوں کو پگلانے کے لئے کافی انسک تھا جو بعد میں ایک بڑے گولاکار پند میں بدل گیا جیسے ہی نو گٹ پرتو تھنڈی ہونے لگی یا گنتوک کے آدار پر پرتو میں انتر کرنے لگی سب سے بھاری تتوکور بنانے کے لئے کیندر میں ڈوب گئے جبکہ ہلکے تتوکرشٹ بنانے کے لئے ستہ پر آ گئے نیبولا سے پرتوی کے نرمان کی پرکریاں میں لاکھوں ورس لگے اور اس میں گروتوہ کشنبل تاپ اور دباؤ کے بیٹھ کئی جٹیل انتر کریاں سامل تھی لیکن آخر کار اس نے آج بویتی اور جٹیل گرہ کو جنم دیا جیسے ہم آج اپنا گھر کہتے ہیں پرتوی کا نرمان جب شروع ہوا تب گیس اور دھول کا ایک بادل جیسے سور نیہاری کا کہا جاتا ہے ڈھا گیا یا پتن بادل میں کنوں کے بیٹھ گروتوہ کشن آکرشن کے کارن ہوا تھا جیسے ہی نیہاری کا ڈھا گئی یا تیزی سے اور تیزی سے گھومنے لگی ایک گرم گنے کیندر کے ساتھ ڈسک جیسی سرنچناوں میں یہ چپٹی ہو گئی اس ڈسک کے کیندر میں سامگری اتنی گنی اور گرم ہو گئی کہ وہ چمکنے لگی جس سے ایک پروٹو سن بن گیا یا پروٹو سن جیسے ٹی ٹوری اسٹار کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آج ہم جس سوری کو جانتے ہیں اس سے کہیں ادھیک بڑا تھا اور یا گیس اور دھول کی گھومتی ہوئی ڈسک سے گرا ہوا تھا جسے پروٹو پلانیٹری ڈسک کہا جاتا ہے پروٹو پلانیٹری ڈسک ہوا جگہ تھی جہاں ہمارے سور مندل میں گرہوں کا نرمان ہوا تھا جیسے ہی ڈسک پروٹو سوری کے چارہ اور گھومتی ہیں چھوٹے کن ابھیوردی نامک ایک پرکیریا کے مادیم سے ایک ساتھ سپکنا شروع کر دیتے ہیں شمے کے ساتھ یہ کن بڑے اور بڑے ہوتے گئے تثہ انہوں نے گرہانوں کا نرمان کیا جو انتر ٹکرا گئے اور پروٹو پلانیٹ بنانے کے لیے ویلے ہو گئے پروٹو سن کا بننا جاری رہا کیونکہ پروٹو پلانیٹ کی ڈسک سے ادھیک سامگری اس میں گر گئی تثہ اسے بننے کے لب ایک لاکھ سال بعد یہ اپنے ادھیک تم آکار تک پہنچ گئی اور پھر دیرے دیرے اگلے کچھ ملین ورسوں میں شکوڑ گیا کیونکہ اس نے اپنے ہائیڈوزن ایدن کو پرمانو سلین کے مادیم سے ملین میں بدل دیا آخر کار پروٹو سن استھر تارے میں استھر ہو گیا جیسے ہم آج جانتے ہیں جیسے جیسے پروٹو پلانیٹ کا نرمان جاری رہا ان میں سے کچھ اپس میں ٹکرائے اور پرتوی بنانے کے لیے ویلین ہو گئے پرارمبی پرتوی چٹان کی ایک گرم پگلی ہوئی گین تھی جو لگاتار علکہ پندو اور سور مندل کے گھٹن سے بچے انیہ ملوی دوارہ بمباری کی جاتی تھی سمیہ کے ساتھ پرتوی تھنڈی اور جمنے لگی انتہ اس گرہ کا نرمان ہوا جیسے ہم آج جانتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اس کے بعد نیبیولا انتتہ گروتوہ کرسن کے کارنڈ ڈہ گیا اور پروٹو سن بنانے کے لیے کیندر میں اکتریت اتیکان سامکری سیس گیس اور دھول نے پروٹو سوری کے چاروں اور ایک گرنن ڈسٹ کا نرمان کیا جسے سور نیہارکا کے روپ میں جانا جاتا ہے سور نیہارکا کے بیتر پروٹو سوری سے دھولی کے آدار پر تاپمان اور دبا بہت بین ہوتے ہیں پروٹو سن کے قریب چٹان اور داتو کو واسپی کرک کرنے کے لیے تاپمان کافی ادھیک تھا جبکہ باہر پانی اور انیے کے لیے تاپمان کافی کم تھا واسپ سی لیوگی کو جمنے کے لیے پرینیم شروپ اور سور نیہارکا کے ویبین شہتروں میں بننے والے گرہانوں کی سرنسنہ میں کافی بینتا تھی سور نیہارکا میں دھول اور برپ کے چھوٹے چھوٹے کڑوں کے اپس میں چپک جانے سے گرہوں کے نیرمان کی پرکلیاں شروع ہو گئی ان کڑوں کے آکار کی ایک سیما تھی سکس مدھول کے دانوں سے لے کر کئی میٹر تک کے بڑے ٹکڑے جیسے جیسے وہ اپس میں ٹکراتے اور چپکتے گئے وہ دیرے دیرے بڑے اور بڑے پندوں میں بنتے گئے انتتہ گرہانوں بن گئے گرہانوں کا آکار کچھ سینٹی میٹر سے لے کر کئی کلومیٹر بیاس تک تھا اور وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے اور ایلین ہوتے رہے جسے اور بھی بڑے پند بنے ٹکر اور ابھیوردی کی یہ پرکلیاں تب تک جاری رہی جب تک کہ گرہانوں اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ ان کا اپنا گروتوہ کرشن ہو جنس بندو پر انہیں پروٹو پلانیٹ کہا جاتا تھا سمیں کے ساتھ پروٹو پلانیٹ تب تک بڑھتے رہے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے جب تک کہ انہوں نے سور منڈل کے آنٹھ گرہانوں کا نرمان نہیں کر لیا پرتوی سعید بیتری چار گرہ جیادہ تر چٹان اور داتو سے بنے ہیں اور اس لئے گرہ کہلاتے ہیں برسپتی اور سنی سعید بہاری گرہ جیادہ تر گیس اور بھرپ سے بنے ہیں اور گیس جائنٹ کہلاتے ہیں سنگسیب میں گرہانوں چھوٹے چٹانی پند تھے جو سور نیہارکہ میں بچے ہوئے پدارت سے بنے تھے یہ پند آپس میں ٹکرائے اور بڑے اور بڑے پندوں کا نرمان کیا انتتہ پروٹو پلینیٹس بن گئے جو بدلے میں سور منڈل کے آنٹھ گرہوں کو بنانے کے لئے ٹکرائے سوٹھی کا نرمان لگ بک سوری کے جنم کے ساتھ شروع ہوا تھا سوری اور سور منڈل کا نرمان گیس اور دھول کے وسال بادل سے ہوا جسے سور نیہارکہ کے روپ میں جانا جاتا ہیں جیسے ہی نیہارکہ اپنے گروٹوہ کرسن کے تہر دھا گئی یا گھومنے لگی تتہ ایک ڈسک میں چپٹی ہو گئی اس ڈسک میں دھول اور گیس آپس میں ٹکرانے لگے جسے چھوٹے چھوٹے کند بن گئے جنہیں گرہانو کہا جاتا ہے ان میں سے سب سے بڑا گرہ انتتہ پروٹو ارث بن گیا جو منگل کے آکار کے بارے میں تھا پروٹو ارث سور نیہارکہ میں انیہ گرہوں اور ملگتبے کے ساتھ ٹکراؤ سے اتمن ارجا کے قارن چٹان کی ایک گرہم پگری ہوئی گین تھی سمیں کے ساتھ پروٹو ارث کا وکاس جاری رہا کیونکہ یہ انیہ گرہوں اور ملگے سے ٹکرایا ان میں سے کچھ چکر انسک تھی جس کے پرینام سور روح ٹکرانے والے پند پیگل گئی اور واسپی کرن ہو گیا اس پرکرین کو ابھیوردی کے روح میں جانا جاتا ہے اور اس نے دیرے دیرے پروٹو ارث کے درویمیان اور آکار کا نرمان کیا جیسے جیسے پروٹو ارث بڑھتا گیا اس کا گروتو اکرشن بل مضبوط ہوتا گیا اس نے اسے اور بھی عدیق ملبے اور گرہوں کو پکڑنے کی انومتی دی جس سے اس کا آکار اور درویمان بڑھ گیا آخر کار پروٹو ارث اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ سور نیہاری کا سے گیس کو آکرشت کرنا شروع کر سکے جس سے پرتوی کا واتاورن بنا جیسے جیسے پروٹو ارث بڑھتا اور پریق پاک کو ہوتا گیا یہ انتتہ الگ الگ پرتو میں ویبیدت ہو گیا سب سے سگن پتا جیسے کی لوہا اور نکل پرتوی کے کور کو بنانے کیلئے کیندر میں ڈوب گئے جبکہ سیلیکیٹس جیسے ہلکے پتا سطح پر چٹ کر پرسٹ اور میٹل کا نرمان کرنے لگے دوستوں پروٹو ارث کے نرمان اور وکاس کی پرتویہ دیمی اور کرمیک تھی جسے پورا ہونے میں لاکھوں سال لگ گئے لیکن انتیم پرینام اپنے ادوی تھی بھوو ویگیاں واتاورن اور جیو وندل کے ساتھ تمہارے گرہ کا نرمان تھا پرتویہ کا ویبیدی کرن اس پرتویہ کو سندربیت کرتا ہے جس کے دوارہ گرہ کو بنانے والی سامگری ان کے گھنتو کے آدار پر الگ الگ پرتو میں الگ ہو جاتی ہے یہاں پرتویہ لگ بگ 4.6 ارب سال پلے پرتویہ کے گھٹن کے شروعاتی چرنوں کے دوران ہوئی تھی جب پرتویہ پہلی بار بنی تو یہ چٹان اور داتو کے ایک گرم پگلی ہوئی گیند تھی پرتویہ کو بنانے والی سامگری اس پگلی ہوئی گیند میں سمان روپ سے وطرید نہیں کی گئی تھی بلکہ شروعات میں ایک ساتھ مزید کی گئی تھی حالانکہ جیسے جیسے پروٹو ارت کا آکار بڑھتا گیا یا تاپمان میں بھی بڑھتا گیا اور تیور گتی اور گرمی کا دباؤ کا انوباؤ کرنے لگا ان پریشتیتوں میں پرتویہ کو بنانے والے ویبین سامگریوں ان کے گھنتوں کے آدار پر الگ ہونے والی سب سے باری پدار جیسے لوہا اور نکل گرہ کے کیندر کی اور دوب گئے جبکہ ہلکے پدار جیسے سیلیکیٹس اور پانی کی سطح کی اور بڑھ گئے مانا جاتا ہے کہ بنتا کی یا پرکریا دو کارکوں کے سہیوں جن کے کارن ہوئی گروتوہ کرسن اور پرتوی کی آنٹری گرمی گروتوہ کرسن کے کارنے سگن پدار گرہ کی کیندر کی اور ڈوب گئے جبکہ آنٹری گرمی کے کارنے والے والے ویبین سامگریہ کے ساتھ ویبی دیکرن کی اس پرتویہ کے پرینیام شروع پرتوی کے بیتر الگ الگ پرتوں کا نرمان ہوا اور جو سب سے بیتری پرت ہیں جیادہ تر لوہے اور نکل سے بنا ہے میٹرل جو کو گہرے ہوئے ہیں سیلیکیٹ کھنیجوں سے بنا ہے اور پرشت جو سب سے بہاری پرت ہیں چٹان اور مٹی کی ایک پتلی پرت سے بنا ہے ویبی دیکرن کی پرتوی کے بعد مہتوکون پرباو پڑا ادھارن کے لیے بہاری داتوں کا کور میں الگ کرنے سے پرتوی کو ایک مضبوط چمک کی چہتر پردان کیا گیا جو کی آنکارک سور ویکیرن سے گرہ کو بچاتا ہے اس کے اتیرک ماد ویپوں کے درمان اور پرتوی پر جیون کے ادھارن کے لیے مینٹل اور کرسٹ میں ہلکی سامگری کے ویبیدن کی انومتی دی گئی سنگسیب میں ویبی دیکرن کی پرتوی کے پرتوی کے نرمان میں ایک مہتوکون قدم تھا جس سے گرہ بنانے والی سامگری کو ان کے گناتو کے آدار پر الگ الگ پرتوں میں الگ کرنے کی انومتی ملتی ہے اس پرتوی کے پرتوی کے بعد کے ویکاس کے لیے مہتوکون پرباو تھے اور ہمارے گرہ پر جیون کے ابرنے کے لیے آوسک پریشتیتیاں کو بنانے میں مدد ملی چندرمہ چندرمہ کا نرمان گہن ویبی جانیک وہشتہ ہے لیکن پرمک سیدان تیشتیال پرباو پری کلپنا ہے جو بتاتا ہے کہ لگ بک 4.5 سال پہلے منگل کے آکار کی وستوک اور پرتوی کے بیس ٹکر سے چندرمہ کا نرمان ہوا تھا یہاں سیدان چندرمہ کی رسائنیس سنسنا اس کی کاکسہ اور چندرمہ کے نکٹ کی اور ایک بڑے پرباو والے بیشن کی اپستیتی شہید ساکشے کی ویبین پنکی و دوارہ سمر ستھت ہے اس پری کلپنا کے انوشار سور منڈل کے پرارمبی گٹھن کے دوران منگل کے آکار کی ایک وستو جسے تھیاک کے نام سے جانا جاتا ہے پرتوی سے ٹکرائی پرباہ اتنا وشال تھا کہ اس نے دونوں پندوں کو پگلا دیا اور ملبے کا ایک وشال بادل بنا دیا جو انتتہ چندرمہ میں ویلین ہو گیا ٹکر سے بھاری ماترہ میں ارجہ نکلی جو پرتوی کے میٹل کے ایک اسے کو واسپی کرت کرنے اور گرہ کے چاروں اور ملبے کا ایک چھلا بنانے کے لیے پریافت تھی چندرمہ شروع میں پگلی ہوئی اوستہ میں بنا تھا اور پرتوی کے قریب تھا لیکن چندرمہ کے ساتھ یہ جواری بلوں کے کارنڈ دور چلا گیا جیسے ہی چندرمہ تھنڈا اور جم گیا اس نے پرتوی کے سمانے ایک پپڑی اور ایک آورن وکشت کیا حالانکہ چندرمہ کے آنٹریک باگ میں داتو کے کور کا عباؤ ہیں جو ٹکراؤ سے اتپن اُس تاب مان کے کارنڈ مانا جاتا ہے جس نے چندرمہ کے انٹیریر کے بیدواو کو روکا وسائل پرواؤ پری کلپنا اس کی راج نیتی راستائنیک سننسنہ سعید چندرمہ کے کئی گنوں کی ویاکیا کرتی ہیں جو پرتوی کے میٹل کے سمان ہیں چندرمہ کی سمستانیک سننسنہ بھی پرتوی کے سمان ہیں یہ سجاؤ دیتا ہے کہ ایک ہی احمقری سے دو پندوں کا نرمان ہوا ہے پرتوی کے بھی بتاتی ہے کہ چندرمہ کی کقصہ لگبک گولاکار کیوں ہیں اور پرتوی کے بھو مدیر ایکہ کے سمان سمتل میں ہیں اور چندرمہ کا گھنٹو پرتوی کی تلنا میں کم کیوں ہیں ساراس میں مانا جاتا ہے کہ چندرمہ کا نرمان منگل کے آکار کی وشتو اور پرتوی کے بھی چکراؤں کے کارن ہی ہوا ہے جس نے دونوں پندوں کو پگلانے کے لیے پریاب پرجہ جاری کی اور ملبے کا ایک بادل بنیا جس نے انتتہ چندرمہ کا نرمان کیا یہاں سیدان ساکشے کی کئی پنگتیاں دورہ سمرتھی تھے اور چندرمہ کے کئی عدیویتی گھنوں کی ویاکھیا کرتا ہے پرتوی کے بھو مندل کا نرمان ایک جٹیل پرکریاں ہیں جو گرہ کے وکاس کے شروعاتی چرنوں سے شروع ہو کر عربوں ورسوں میں ہوئی ہے بھو مندل کے نرمان میں یوگدان دینے والی پراتھمیک پرکریاں میں سے ایک ہے آؤٹ گیسنگ آؤٹ گیسنگ مکھی روپ سے جوالا مکھی گتیویدی سے پرتوی کے آنٹھریک بھاگ سے گیسو کو چھوڑنے کی پرکریاں کو سندربیت کرتا ہے جب پرتوی بند رہی تھی تب کچھ تاپمان اور دباؤں کے کارن گیسے گرہ کے آنٹھریک بھاگ میں فس گئی تھی سمیہ کے ساتھ جوالا مکھی گتیویدی اور انیے بھو گربی پرکریاں نے ان گیسو کو سطح پر چھوڑ دیا جہاں بھی شروعاتی واتاروں بنانے کے لیے جمع ہو گئی باہر نکلنے والی گیسو میں جل واسپ کاربن ڈائی آکسائیڈ نائٹرو جن اور میتھین امونیا جیسی ان یہ گیسے سامل تھی یہ گیسے جوالا مکھی ویسپورٹو اور دراروں کے مادیم سے پرتوی کے آوران اور پپڑی سے نکلی تھی گیس نکلنے کے دوران نکلنے والی سب سے پرچور مہترہ میں سے ایک جل واسپ تھی جیسے ہی واتاروں تھنڈا ہوا جل واسپ سنگنیت ہوا اور مہا ساگروں کا نرمان ہوا اس نے بادلے میں گھرک کی جل وائیو اور موسم کے پیٹرن کو آقا دینے میں مہتوپون بھومی کا نبائی آرمبیک واتاروں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا بھی مہتوپون یوگدان تھا اس نے گرین آؤس پرباو کے مادم سے گھرک کے تاپان کو نینت کرنے میں مہتوپون بھومی کا نبائی جس نے ایک استر جل وائیو بنائے رکھنے میں مدد کی اور جیون کو انتطا پرتوی پر رکشت ہونے دیا نائٹروزن جو پرتوی میں پرتوی کے وائیو منڈل کا لگ بھوم اٹھکر پرسن تیشت حصہ بناتی ہیں وہ بھی باہر نکلنے کے دوران جاری کیا گیا تھا اس کی اپستتی نے کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی انیہ گیسوں کے پرباو کو کم کرنے میں مرض کی اور واتاروں کو بہت استر ہونے سے روکا سمیں کے ساتھ جیون کے وکاس اور پرتوی کی جل وائیو میں پریورتی سن سہید ویبین پرکریہوں کے مادرمشل ورن سے آتارون کا وکاس جاری رہا حالانکہ پرتوی کے آنٹریک بھاگ سے گیسوں کو نکل انہیں پرارمبک پریشتیتیوں کو بنانے میں مہترپور بومی کا نبائی جس نے ہمارے گرہ پر زیون کو پنپنے دیا تو دوستان یہ تھے پرتوی کے نرمان کے مکھیجرن حالانکہ ابھی بھی کچھ بہت ایسا ہے جو ویگینکوں کو سٹیک بیورن کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ ہمارا گرہ کیسے بنا ہے تو دوستان حلال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ہماری ایک اور آنے والی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تتہا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیواز دوستان